مریم نام ہے بہادری کا، ہمت کا اور جنون کا جس کی قربانی سے اس عرض وطن کی بیٹیوں کو نہ صرف جینے کا حاصلہ ملا بلکہ کچھ کر گزرنے کا عزم بھی ملا یہ کہانی ہے پاکستان کی اس بہادر بیٹی کی جس نے قوم کی پہلی شہید خاتون پائلٹ ہونے کا اعزاز حاصل کیا یہ کہانی ہے فلائنگ آفیسر مریم مختیار شہید تمقر بسالت کی شہر قیٹ کے ایک گھر میں 18 مئی 1992 کو آنکھ کھولنے والی مریم مختیار نے مختلف آرمی پبلک اسکولز میں اقتطاعت کعلیم حاصل کی مریم مختیار نے ہواوں میں اڑنے کا خواب دیکھا تھا یہ خواب اتنا پختا اور اس کے حصول کی لگن اتنی شدید تھی کہ والدین نے بھی معاشرے کے تمام اصولوں کو رد کرتے ہوئے مریم کی حمایت کی مریم کے والد کہتے ہیں کہ مریم کا حوصلہ اور دلائل بہت بلند تھے 6 مئی 2011 کو پاکستائیہ کے پی اے ایف اکیڈمی رسال پر میں ریپورٹ کی اکیڈمی کے روز مرہ دسپلین معاملات نے مریم کو بہت متاثر کیا اور وطن سے محبت کے جذبے کو نئی راہ پر گامدن کر دیا مائیں بہت حساس ہوتی ہیں دیگر ماؤں کی طرح مریم کی والدہ نے بھی مریم سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو مریم حسکر کہتی کہ وہ عام لڑکی نہیں ہے اور اس کی والدہ ایک شاہین کی والدہ ہے مریم کا کہنا تھا کہ میری ماں مجھ سے خوش ہے اور انہوں نے میرے فیصلے کی تائد کی ہے آئی ایس ایس پی کلیر ہونے پر مریم نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے پیدا ہونے پر آپ نے جو مٹھائی تقسیم کی تھی وہ پیسے میں نے آج کیش کرا دیا ہے مریم ایم ایم عالم سے بہت متاثر تھی 24 ستمبر 2014 کے صبح مریم کے لیے خاصی اہم تھی پریڈ اسکوائر میں اپنے جیسے بہت سے آفیسرز کے ساتھ وطن عزیز کے دفاع میں اپنی جان و مال کو درپیش خطرات سے نبرد آزما کرنے کا حلف لیتے ہوئے مریم کی آنکھوں میں الگ بھی چمک تھی وہ خوش تھی کہ اس نے خوابوں کی تابیر کے حصول کیلئے پہلی سیڑھی عبور کر لی تھی کیریئر کی اہم منزل تو باقو بھی انجام تک پہنچ چکی تھی مگر پائٹر پائلٹ بننے کا خواب میاں والی میں موجود پاک فضائیہ کے ایم ایم عالم بیس میں ہی پورا ہونا تھا یوں مریم آنکھوں میں خواب سجائے پائٹر کنورجن یونٹ میں پہنچی پائٹر کنورجن کی تربیت کے دوران مریم نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا استعمال کرتے ہوئے بہت جلد اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا اب مریم ایم ایم عالم سرفراز زفیقی اور راشد منحاز جیسے بے مثال ہوا بازوں کی صرف میں اپنا نام شامی کرانے جا رہی تھی آپریشن کنورجنل ٹریننگ میں مریم کی حمد کا ایک اور انتہان تھا جس کو وہ پوری لگن کے ساتھ مکمل کر رہی تھی پندرہ نومبہ دوہزار پندرہ کا سورج معمول کے مطابق تلو ہوا مریم کو اپنے انسٹرکٹر اسکوارڈن لیڈر ساکر اباسی کے ہمراہ معمول کے فلائنگ مشن پر جانا تھا بیٹی ہواوں کے سفر کو نکلی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پزاؤں کی تسکین کا صدرت کی جانت سے یہ آخری موقع ہے اپنا تمام تر مشن مکمل کرنے کے بعد جب وہ واپس تاور کی جانب آنے لگے تو ریڈار کے ساتھ رابطے میں تھے مگر این اسی لمحے انہیں ایک سنگین ٹیکنیکل فالڈ کا سامنا کرنا پڑا ناگزیر وجوہات کو مدر نظر رکھتے ہوئے اسکوارڈن لیڈر ساکر اباسی اور سلائنگ آفیسر مریم مکیار نے ایجیکشن کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی تیارے کا رخ عبادی کے علاقوں سے دور مور لیا تاکہ فریش کی صورت میں زمین پر موجود قیمتی انسانی جانوں اور املاق کو محفوظ رکھا جا سکے تیارے سے ایجیکشن کرتے ہوئے اسکوارڈن لیڈر ساکر اباسی اور فلائنگ آفیسر مریم مکیار نے جامع شہادت نوش کیا اس حمد بہادری قربانی کے سلے میں حکومت پاکستان کی جانب سے مریم مکیار کو تمغائب بسالت سے نوازا گیا شہزادی نسیم آزار ریاست ویب ٹی وی کراچی شہزادی نسیم آزار ریاست ویب ٹی وی کراچی